اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے یہ ویڈیو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز کا جس کا نام محمد سب کے لیے اس کا پہلا حصہ ہوگا پارٹ ون ہوگا اس سے پہلے کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سننا سمجھنا شروع کرے اس سے پہلے تھوڑا شارٹ کٹ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین کا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ شہر کہاں آباد ہوا کیسے آباد ہوا کس نے آباد کیا اور ساتھ ساتھ قابت اللہ کی تعمیر کب ہوئی کہاں ہوئی اور کیسے شروع ہوئی اور کس نے کی تاکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے دماغوں میں بہتر طریقے سے بیٹھ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں مکہ مکرمہ یعنی مکہ شہر آج سے تقریباً چار ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا یہی شہر بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی یعنی نہ کوئی انسان رہتا تھا نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جانور رہتا تھا بلکل کالے پتھروں سے بھرا ہوا یہ علاقہ اور چٹیل میدان نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ نہ کوئی ہریالی کا نشان تھا مگر خدا کو اس سرزمین کو دنیا میں بڑھانا تھا اس لیے اس زمین کو آباد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا اس نے اپنے دوست اپنے خلیل اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس زمین میں پہنچا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اپنے بیوی بچے کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا دیا اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران جگہ پر اکیلے چھوڑ کر چلے گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر حیران اور پریشان پھر رہی تھی ان کی گود میں معصوم بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جس جگہ آج کعبہ ہے اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیاس کی وجہ سے اپنی ایڈیا رگڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی کا چشمہ ابل پڑا یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنوہ کہلاتا ہے اس طرح خدا نے اس سوکھے اور بنجر علاقے میں پانی کا انتظام کر دیا اور حضرت حاجرہ اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں صبر اور سکون کے ساتھ رہنے لگ گئے پھر کیا تھا یہاں پانی کو دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے ہر وقت پرندوں کے جھن وہاں پر اڑنے لگے اتفاق سے اس زمانے میں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ قافلہ ایک قبیلے کا تھا وہ قبیلے کا نام بنی جرہم تھا جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اس نے پرندوں کے جھن کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پر پانی موجود ہے اور ڈھونتے ڈھونتے وہ اس کوئے کے پاس پہنچ گئے حالانکہ یہ واقعات بہت لمبے ہیں لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا مقصد ہے اس لئے میں یہ سب واقعات پر شاٹ کٹ میں اور مختصر انداز میں میں بول کر گزر رہا ہوں اس قبیلے والوں نے یہاں آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت اپنے معصوم بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ کے پاس آ کر ان سے یہاں رہنے کی اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی حضرت حاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی انہوں نے قافلے والوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور اس طرح حضرت حاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلے جرہم کی وہاں پر آباد ہوئی اس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آ کر وہاں پر بسنے لگے اور دیکھتے دیکھتے یہ زمین کا ٹکڑا جس کو تیہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں رہتے ہوئے پورے پندرہ سال بیٹھ گئے ان کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام بھی پورے پندرہ سال کے ہو گئے اور ایک دن حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنی ماں کو زمزم کے کوئے کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں جس کو تیہامہ کہتے تھے وہاں پر کعبے کو تیار کرے جو خدا کا گھر کہلائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے جب وہ ملاقات ہوئی ملے تو ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بناوں جہاں لوگ خدا کی عبادت کرے اور تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بتائی جہاں پر آج کعبہ موجود ہے حضرت اسمائل علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لئے پتھر وغیرہ اکھٹا کرنا شروع کر دئیے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیوارے بنانا شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں کعبہ تیار ہو گیا جہاں پر لوگ خدا کی عبادت کرنے بھی لگ گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ رسول تھے تمام عمر و لوگوں کو خدا کی عبادت اور سیدھے راستے پر چلنے کی بات کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا حضرت اسماعیل نے بھی لوگوں کو خدا کے ایک ہونے کا پیغام دیا اور صحیح صحیح اور سچی بات لوگوں تک پہنچائی اس طرح مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی یعنی کعبہ کی محبت ڈال دی اور بہت جلدی دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی ایڈوٹائز ہو گئی آخر کار سو سال تک لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا آپ کی شادی چونکہ مکہ میں ہی ہوئی تھی تو آپ کی اولادی بھی یہی پر رہتی تھی یہاں تک کہ آپ کی اولادیں اتنی بڑھ گئی بات میں کہ وہ دوسرے شہروں میں بھی جا کر بسنے لگی مکہ والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت اہمیت تھی اور بیت اللہ کے انتظامات کرنے والے یعنی ٹرستیانی جو کعبہ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی خاندان کے لوگ تھے چونکہ وہی لوگ ٹرستی تھے اس لئے کعبے کی چابیہ بھی انہی کے پاس ہوتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ خدا کو ایک مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر وہ چلتے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگی یہاں تک کہ کعبے کے قریب جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے یا کعبے کو لگے ہوئے ہوتے تھے لوگ کعبے کی وجہ سے ان پتھروں کی بھی عزت کرنے لگے آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑی کہ لوگ ان پتھروں کو اپنے ساتھ رکھنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادی تھی جو ان کی نسل تھی وہ دوسرے شہروں میں بھی رہتی تھی تو وہ لوگ وہ پتھر کو تبرک سمجھ کر برکت کی چیز سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے اور ان پتھروں کی بھی عزت کرنے لگے جتنی وہ کعبے کی اور حجرِ اسوت کی کرتے تھے پھر آنے والی اولاد تو ایڈوانس ہوتی ہے انہوں نے پتھروں کی عزت اپنے باپ داداؤں سے زیادہ وہ کرنے لگے یہاں تک کہ بات یہاں تک بڑھ گئی اور بگڑ گئی کہ کعبہ کو آنے کے بجائے وہ انہی پتھروں کے اردگرد گھومنے لگے اس کا تواف کرنے لگے اور یہ عزت اتنی بڑھ گئی ایک وقت میں کہ عرب والے انہی پتھروں کو پوجھنا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے اور پتھروں کو تراش تراش کر عجیب عجیب شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے اور اس طرح عرب میں بت پرستی کی یعنی بتوں کو پوجھنا اس کی شروعات ہو گئی اور لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تقریباً بھولی گئے مگر مکہ میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا جس شخص نے مکہ میں بت پرستی کی شروعات کی اور بت پرستی کو پھیلایا وہ اس کا نام تھا عمر بن لحی وہ اپنے زمانے میں مکہ کا سردار تھا ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے ملک شام گیا جہاں اس نے لوگوں کو پتھروں کو اور تصویروں کو پوچھتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ طریقہ بہت پسند آیا اور وہ وہاں سے ایک بت لے کر مکہ میں آ گیا اور اسے بیت اللہ میں یعنی کعبہ میں رکھوایا اس طرح پہلا بت کعبہ میں رکھا گیا جس کا نام حبل تھا پھر عمر ایک دن جدہ گیا وہاں سے بھی وہ کچھ بت اٹھا کر لے آیا اور لوگ اسے کہنے لگا کہ ان کی عبادت کرو لوگ چونکہ ہر سال مکہ میں ہج کو آتے تھے تو بہت جلدی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگ گئے عرب میں چونکہ سیکڑوں قبیلے تھے سب نے اپنے الگ الگ بدھ بنا لیے جو قبیلہ جتنا بڑا اور مشہور تھا ان کے بدھ اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی مشہور ہو گئے مکہ میں سب سے بڑا اور مشہور قبیلہ قریش کا تھا ان کے بدھ کا نام حبل اور عزا تھا اور دوسرا جو مشہور قبیلہ تھا وہ طائف کا تھا جس کا نام سقیف تھا قبیل سقیف اور ان کے بدھ کا نام لاد تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت تھے جن کے نام آصاف نائلہ وغیرہ ایسے کچھ تھے اس طرح خدا کا گھر بتوں کا اڈا بن گیا اسی طرح بت پرستی کرتے ہوئے صدیہ گزر گئی لوگوں کے ذہن بدل گئے اب وہ کھلن کھلا بتوں کو پوجھنے لگ گئے مگر پھر بھی اتنی بت پرستی کے باوجود بیت اللہ کی عزت کعبے کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جیسا کہ ان کے باپ داداؤں کے دلوں میں تھی اور ان کے زمانے میں تھی لوگ ایسے وقت میں بھی اپنے گھروں کو کعبے سے اوچھا نہیں بناتے تھے اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے اس لیے آج ہم یہی پر رک جاتے ہیں اب ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ زمزم کا کوہ کہاں چلا گیا اس کو کس نے بند کر دیا کب بند کر دیا اب تو لوگ بھول بھی گئے تھے کہ یہاں پر کوئی کوہ بھی تھا وہ کیسے ملا کس نے بتایا پھر ہاتھیو والا قصہ جو عبابیل والا قصہ تھا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نشانیاں دنیا کو بتائی تھی یہ ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے تو ہم نے الحمدللہ حمد کر کے یہ سیریز محمد سب کے لیے شروع کر دی ہے ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں اور اس ویڈیو کو کم سے کم پانچ لوگوں کو آپ ضرور شیئر کریں اگر آپ زیادہ شیئر کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو یہ بات آپ کے لیے باعث سواب ہوگی اور صدق جاریہ ہوگا تب تک کے لیے میرے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ